بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم سبق نمبر اٹھا ساکت ترجمہ نماز وعلى آل محمد او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آج کے سنت صبح آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے تمام تعریف اس اللہ کیلئے جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد اور انہی کی طرف ہمارا اکٹھا اور لوٹنا ہے اور جمع ہونا ہے آج کا کبیرہ گناہ کسی سے مسخرا فن کر کے اسے بے عزت اور شرمندہ کرنا ہے گناہ کے نقصانات گناہ کرنے سے دل کا اتمنان جاتا رہتا ہے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہے عزت نہ جاتی رہے کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ وغیرہ جس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے نیکی کے فوائد میں سے یہ ہے کہ بعض دعائیں مخلوق کی ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے جیسے کہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناز صبح و شام تین تین بار پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث افاق میں وعدہ ہے سباق نمبر اٹھا ساٹھ نانے سباق زماندے ترجمہ دا مانزبا دی کے وعلا آل محمد او پا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے یعنی رحمت دی پا نبی اللہ سلام باندے و پا آل دا نبی اللہ سلام باندے نانے سنت دا دے سہر چے سرے را پاسی نو پا داغا وقت چسترگی کولاوشی نو دا دعا دی ہوئی الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما آماتنا ویلیه النشور دا مسنون دعا را دا ویل یا دا ویل پا کردی و بیا ویل پا کردی یو کبیرہ گناہ دا دے چی سوک پا چاپو رے دا چا بیزتی کئی دا ملندو پا تور باندی آغا وشر می خلکو تا نو دا کبیرہ گناہ دے گناہ نقصانات که دا خبره دا چی گناہ کولو سرے دا زراغ اتمینان ختم ش هر وقت انسان پا یرکیو او وی چر تا سوک میوان اینی چا تا بیزت نشما چا تا سوک را نبدل و نخلی قسم قسم خیالات او سوچون او پزرکی دا غی او گدر غندگی ناسی یرین مددین دا دا جون جده نو آغا تنگ ش نو کنور نقصانی یو کنی خواق زندگی جده نو آغای بیخوندش یعنی کئی فیده دادا باز دعاگانی آغا دا مخلوق دا هر شرن انسان محفوظ ساتی لکا حدیث فاک کردی سوک چه سهر منزن رسو او مخام منزن رسو دره پیره دا اخیرانی دره سورتون قول عوضی برربی الفلق قول عوضی برربی الناس او قول هو اللہ احد دره دره پیره وی او قبل زان پیدمی نو دا مخلوق دا هر شرن با دا جده نو آغا محفوظی اللہ دا عمل توفیق را کی